صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی یا حبیب اللہ کہا جاتا ہے رہتے ہیں دولا فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں علماء اکرام محترم حضرات پیارے بھائیوں پہنوں خدا ودود تبارک و تعالی ہمارے اجتماع کو قبول فرمائے الحمدللہ ہم کیرلا کے سرزمین سے ہزاروں کلومیٹر چھوڑ کر ادھر آئے ہوئے ہیں اے گاؤں والوں سے ملنے کے ادھر آگ کر ہم چاہتے ہیں ہمارے درمیان ایمانی احبت ہے عقیدت میں دین میں ہم بھائی بھائی لوگ اس لیے یہاں کچھ کمی ہے تو یہ پورا کرنے کے لیے باقی سارے جگہوں میں رہنے والے بھائیوں کے ڈیوٹی ہے اس لیے ہم ادھر آ چکے ہیں وہاں کچھ کمی ہے تو آپ لوگ بھی آ کر پورا کر دینا ہے اسی طرح آپس میں ہم بھائی لوگ ہیں آپس میں ہم ایمانی محبت ہیں آپس میں انسانی احبت ہے الحمدللہ ہم چاہتے ہیں سارے مسلمان بھائیوں کو ایمانی اور اسلامی ترقی بننے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمارے وطن کے لیے بھی ہم خدمت کرتے ہیں شاندی اور امن کے ساتھ سارے مذہب والے مل چل کر رہنے والے وطن ہیں ہمارے وطن اس لیے آپس میں دوتی کے ساتھ محبت کے ساتھ رحمت کے ساتھ امن کے ساتھ بونا ضروری ہے ہمارے آنے والے نسل بہترین نسل ہونے کے لیے اصلی ضروریت ہے ہمارے بچوں کو پڑھائی دینا دینی اور دنیاوی تعلیمات اور معلومات نہیں ہے تو ہمارے قوم کو آگے بٹ نہیں سکتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے بچوں کو اچھی طرح پڑھائی دینا صرف دینی نہیں دنیاوی اور دینی تعلیمات مل کر حاصل کرنے کا ماحول ادھر بننا ہے کیرلا کے سرزمین سے ہم ادھر آتے ہیں کیوں؟ کیرلا میں ہنڈرڈ پرسنڈیج سو پرسنڈیج بچے پڑھے لکے لوگ یہاں کے کتنے پرسنڈیج لوگ سکول جاتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے باقی بچوں کو بھی پڑھائی دیں ہے تو انشاءاللہ قوم کے لیے وطن کے لیے ملت کے لیے کام کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے شخصیت میں سکتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم کہیں گے ہمارے پاس مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کس طرح ہم ہمارے بچوں کو پڑھائی دیں سکتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں زیادہ پیسہ کی ضرورت نہیں ہے ادھر ایک تعلیمی ماحول ہے تو بچوں کو پڑھائی دینا آسانی چیز ہے کیرلا کے سر زمین میں الحمدللہ ہمارے علماء اکرام محنت کرتے کرتے ابھی عالم بننے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اور انجنئر اور اڈوکیٹ اور کوئی پروپیشنل بھی بنتے ہیں اس لیے عزت کے ساتھ ہم پڑھتے رہے چلتے ہیں اسی طرح ایک ماحول ادھر بھی بنانا ہے ابھی مسلمانوں کے لیے بہت پریشانی ہیں یہ سارے پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ بچوں کو پڑھائی دینا، ایڈیوکیٹن دینا پڑھے لگے لوگ ہیں تو انشاءاللہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عزت دے گا ہمارے پاس علم ہے تو خدا و قدود تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَمِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وہ جاہل اور عالم کے درمیان برابر ہے؟ بلکل نہیں ہے عالم ہے تو ہجہ مرتبہ میں ہیں انپڑ لوگ نیچے مرتبہ میں رہنے والے ہیں اس لیے سارے بچوں کو اچھی طرح دینی اور دنیاوی پڑھائی دینے کے لیے ہم سب تیار ہونا ضروری ہے آپ لوگ تیار ہیں؟ زور سے کہیے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں ہمارے بچوں کو پڑھائی دینے کے لیے ہم ہمارے بچوں کو اچھی طرح پڑھائی دینے ایڈیوکیشن دینے انشاءاللہ آپ لوگ تیار ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک سکول اور مدرسہ اور بڑھنے کا محول بنانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ آپ لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ آئستہ آئستہ ہم مل کر ہمارے آنے والے چھوٹے چھوٹے نسل ہمارے بچوں کو اچھی طرح پڑھائی دینے کے لیے ہم تیار ہیں سبحان اللہ ہم امن و شاندی کے ساتھ ہمارے وطن میں رہنے چاہتے ہیں اس لیے ہمارے بچوں کے ساتھ کی ایڈیوکیشن ہے تو آگے بڑھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھئے ہمارے بودرگانے دین دین کے لیے کتنے محنت کرتے تھے کیوں گے؟ وہ لوگ جاند اور مال قربان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے اس لیے ہمارے لیے ہمارے دین ہمارے دقافت ہمارے کلچر مل جائے ہیں بلکہ آج کے زمانے میں قربان دینے کے لیے آدمی نہیں ہیں سب لوگ اپنے اپنے کام سوچ کر چلتے ہیں اپنے کام جو سوچ کر چلتے ہیں اپنے روٹی سوچ کر چلتے ہیں قوم کے لیے خدمت کرنے کے لیے زیادہ لوگ نہیں ہیں ہم اکٹا ہو کر ہمارے قوم کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار ہے تو اللہ تعالیٰ مدد دے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سب پانچ وقت نماز میں قابطی ہونا ضروری ہے نماز نہیں ہے تو خدا وقت مدد تبارک و تعالی ہمیں نہیں اعتبار کرے گا ہم نمازی ہیں تو اللہ تعالی علف دے گا یہاں کے سارے لوگ سارے مسلمان لوگ نماز میں دائم رکھو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی آسمان سے برکات نازل دے گا یہاں کے سارے مسلمان لوگ نماز چھوڑ کر رہے تو آسمان سے علاب آئے گا نو اعوذ باللہ اس لئے میری وصیت یہ ہے سارے مسلمان مرد اور عورت پانچ وقت نماز بالوقت ادا کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں تیار ہیں انشاءاللہ ہم تیار ہوتے تو انشاءاللہ سارے برکتیں ہمیں مل جائے گا الحمدللہ کہلہ کے سرزمین میں ہمارے سارے بچے لوگ مدرسہ بھی جاتے ہیں سکول بھی جاتے ہیں الحمدللہ اکثر لوگ ہر وقت نماز ادا کرتے ہیں یہاں کے کتنے پرسنڈیج لوگ نماز میں پابندی ہیں سوہ مسلمان ہیں تو اس میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اِنَّا لِللہ فائی پرسنڈیج بھی نہیں ہیں یہ تو کیسا برکت ملے گا کیسا برکت ملے گا پانچ برکت نماز میں آپ لوگ دائم رکھو باقی برکتیں اللہ تبارک و تعالی جائے گا ادھر عورت لوگوں اتنے پرسنڈیج نماز پڑھتی ہیں ایک پرسنڈیج کم نہیں ہوئی زیادہ ہے اِنَّا لِللہ وَإِنَّا لِلہ وَإِنَّا لِلہ ہم ہمارے گھر میں نماز پڑھیں تو ہمارے بچے لوگ دیکھ کر پڑھیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کر ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے ہمارے مشن یہ ہے ہمارے عقیدہ عقیدہ اہل سنت والجمعہ اس میں کوئی اجسٹ میں نہیں ہمارے مسلک ہیں چار اہمہ سے ایک مسلک پر عمل کرنا ہے ایک ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے مسلک حنفی ہے دوسرا ہے امام مالک بن آنس رضی اللہ تعالی عنہ مالک کی مذہب ہے تیسرا ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ شافعی مسلک ہے چوتا ہے امام احمد بن حنبل الشیبانی رضی اللہ عنہ یہ چار اہمہ سے یہ ایک امام کے پیچھے چلو سب حق پر ہے الحمدللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نے دیا یہ چار اہمہ کے مزار پر جاکے حاضری دینے کے لئے اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق دے دیا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا آنا فرمتے ہیں بغداد سے امام علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا آنا فرماتے ہیں مدینہ ملغورہ میں جنت بالبقیع میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کہا آنا فرماتے ہیں مصر میں امام حمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہم بلی امام رضی اللہ انہوں کہا آرہ فرماتے ہیں وہ بھی بغداد شریف میں یہ چار رائع محط پر ہے الحمدللہ ہمارے اوگنیسیشن کا راہ ہے امام احل سلنا فاضل برعیل بھی رحمت اللہ علیہ کا ہے اس لئے ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے والے کے کیوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال قبول ہونے کے لئے شرط اول ہے حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آدم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا و عدو اللہ تبارک و تعالی ہمیں راضی ہونے کے لئے شرط اول ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا اے راضی نہیں ہے تو خدا تعالی رضا نہیں دے گا اس لئے روزانہ درود شریف پڑھئے اور بردہ شریف اور نات شریف آپ لوگ دائمہ پڑھ لو انشاءاللہ یہ سب سے اچھا عمل ہے اللہ تبارک و تعالی سے محبوبِ الہی ملنے کے لئے یہ صحیح عمل ہے سب سے پہلے محبوبِ حبیبِ محبوبِ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گے سب سے پہلے میں سنایا کہا جاتا ہے رہتے دولہ فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں او عاشقوں کے سینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کے سینے میں رہتے ہیں صرف مدینے میں رہ رہی ہے ہم تو ادھر جمع ہوتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجلس دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے آقا ہوتے ہیں کیوں گے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چپ جانے والے ہیں حضور اعقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر الشریف کے اندر زندہ ہے اسی لئے قرآن پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملو فسعی اللہ عملكم ورسولو او مسلمان او انسان آپ لوگ عمل کرو اللہ تبارک و تعالی اپنے عمل کو دیکھا رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اس لئے سچا عمل کرو ہمارے بچوں کو اچھی طرح ایمان اور اسلام ارکان ایمان اور ارکان اسلام پڑھنے کا ماحل بنا دو ہم آج کھیتی میں عمل کرتے ہیں نوکری کا کام کرتے ہیں مجدوری کا کام کرتے ہیں مستری کا کام کرتے ہیں ہم تو ہیلپر کا کام کرتے ہیں صحیح ہے ابھی ماحل عیسیٰ ہے بلکہ ہمارے بچے لوگ بڑے بڑے پڑھ لوگ بننا وہ لوگ ایڈیوکیسٹ پر اپڑ ہونا ضروری ہے الحمدللہ ابھی عبد الرحوم صاحب کدر آپ لوگوں کے سامنے ہمارے مشن کے بارے میں مہم کیا وہ الحمدللہ ساتھ ساتھ ایک دینی دار العلوم سے فاری ہو کر بخاری ہے ساتھ ساتھ الحمدللہ دو یونیورسٹی سے پی جی کر کے انگریزی میں اور دو میں پی جی حاصل کی اسی طرح میرے ساتھ آئے ہوئے جتنے مولوی لوگ ہیں سارے لوگ الحمدللہ ایک دار العلوم سے ساتھ ساتھ ایک یونیورسٹی سے بھی ماجستر کرتے ہوئے نوجوان لوگ ہیں اسی طرح ہمارے گاؤں لوگوں اچھی طرح پڑھائی دینا ہم چاہتے ہیں بلکہ آپ لوگ ساتھ رہنا دوں انشاءاللہ بولیے آپ لوگ ساتھ رہے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو پڑھائی دینے کے لیے ہم تیار ہیں بہن لوگوں سے اور لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھ میں رمضان مبارک ہے روزانہ روزہ رکھنا ساتھ ساتھ پانچ وقت نماز ادھا کی دیا اپنے گھر کے اندر نماز چھوڑے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں مانے گی نماز نہیں ہے تو کوئی اولیاء اکرام ہمارے ساتھ نہیں رہے گے ہم محبوب الہی الیمام الربانی ہوتے پاک ہوتے پاک ہوتے پاک ہوتے پاک اللہ تعالیٰ ہم کو ماننے کے لیے شرط اول ہے ہم نماز ادا کرنے والے لوگوں نماز چھوڑ کر چلے تو ہوتے پاک رضی اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں مانیں گے وغوث کہے غیث ہے شاد شیدہ تیرا وغوث کہے غیث ہے بالہ تیرا اے غوث اللہ علم محید دین ابدالقاد الجیلان رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ماننے کے لیے شرط اول ہے ہمارے عقیدت صحیح ہونا عقیدہ حلسنت پر ہونا دوسری بات یہ ہے پانچ جگانہ نماز میں انتائیو لکھنا کچھ لوگ ہیں مزار جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑتے ہیں اور غوث فاک رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں نظرانہ پیش کرتے ہیں یہ سارے اعمال صحیح ہیں بلکہ خدا من قدود تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی رسول رسول اللہ ہمیں مانے گا اور اولیاء اللہ ہمیں مانے گا نہیں مانے گا کس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے وحید دین ابدالقاد الجیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولي اللہ ہے اس لئے ولی اللہ کو رسول اللہ کو شرط اول ہے ہم اللہ کو سجدے والا سجد سجد کرنے والے لوگ بڑھ کریں آپ لوگ کہتے ہیں میں اچھا مسلمان ہوں میں سنی ہوں بلکہ نماز پڑھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں حاضری دینے کے لیے میں تیار ہوں پلپوشی کرنے کے لیے میں تیار ہوں سارے باقی باقی عمل کرنے کے لیے میں تیار ہوں رسول میں جانے کے لیے میں تیار ہوں نظرانہ پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں حاضری دینے کے لیے میں تیار ہوں بلکہ نماز پڑھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں ایسا ہے تو قبل کرے گا نہیں ہوئی یہ ہمیں گزشتہ دنوں میں کچھ ہوا اللہ تبارک و تعالی معافی دے بلکہ آنے والے دنوں میں سچا مسلمان بننا اسلام کا اخلاق ہمارے ساتھ ہونا خاجہ معین تیل چستی الاجمیری رضی اللہ تعالی انہو اجمیر شریف آ کر ادھر عبادت کر کے بیٹھے رہے یہ چھہرہ دیکھ کر کروروں لوگ مسلمان بن گئے یہ ایمانی روشنی ہے عبادت کی کرامت ہے وہ خدا کے بنتے بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حجید دیا ہے اسی طرح ہم الحمدللہ اجمیر شریف میں بھی پی پی دارہ چلاتے ہیں جامعہ معینی ہر سال الحمدللہ بہت نوجوان لوگ معینی بن کے ادھر سفاری ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے جو ادھر نیاز معینی زیاد معینی زیاد معینی صاحب آپ لوگوں کے لئے ادھر خدمت میں رہتے ہیں وہ اجمیر شریف سفاری ہمارے ادھارہ سفاری الحمدللہ امسالوی تقریباً ایک سو نوجوان لوگ معینی بن کے ادھر ادھر سے فاری ہوئے ہیں وہا الحمدللہ مہدیمی صاحب قبلہ اور شجاہ شریف سے ہمارے بڑے حضرت صاحب اور جامعہ نعیمی سے مفتی ایوب خان صاحب قبلہ مددللہ اللہ علی والنورانی ہمارے بڑے حضرت ہمارے شیخ خبوب قبل صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے اسی منور مجلس سے الحمدللہ تقریباً سو نوجوان لوگ معینی بن کر الحمدللہ دین کی راہ میں خدمت کرنے کے لئے فراغت حسن اسی طرح یہاں سے بھی ہونا ہمارے چوٹے چوٹے بچے ادھر آتے جاتے ہیں یہ سارے بچوں کو ہمارے ساتھ بھیجو ادھر سے نیسری کا پڑائی اور سکول کا پڑائی دینے کے بعد ہمارے ادارہ ہے الحمدللہ اسلام ادھر بھیجو ہم انگریزی اور ہندی اور بنگلہ اور اردو سب مل کر دینی اور دنیوی تعلیمات وہ ان لوگوں کو دینے کے لئے ہم تیار ہیں اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کوئی ایوریسٹی میں بڑھنے کے لئے بھیجنے کے لئے ہم تیار ہیں ایم بی بی اائس ناکٹر بощ الحمدللہ ہمارے scretten الک because گنگارمبور میں ہمارے پیبا ہے میرے ساتھ سے میرے دلچسپی دوست اور بھائی زہیر بن نورانی کے ادارہ چلا تھے وہاں سے الحمدللہ مولویت کے ساتھ مولویت کے ساتھ اٹڑکٹ بن کے نوجوان ہمارے علماء لوگ ابھی الحمدللہ نگل گیا دین کے لئے خدمت کرنے کے لئے قوم کے لئے خدمت کرنے کے لئے وہ لوگ ابھی تیار اسی طرح نیا نیا ایڈیوکیشن سسٹم ہمارے بچوں کو دینا ہمارے لئے پڑھنے کے لئے موقع نہیں ملا صحیح ہے بلکہ ہمارے بچوں کو یہ موقع دینا ہمارے بچوں کو یہ موقع دینا میں مجدوری ہو گیا ایک عضائے باری تعالی ہے بلکہ میرے بچوں کو عالم بننا اور ڈاکٹر بننا اور انجنئر بننا اور اییز والا بننا یہ ہمارے اوپر ڈیوٹی ہیں یہ ہم سوچنا ہے چالیس پچاس سال کہرنا میں بھی ہم غربت میں رہتے تھے ہمارے مسلمان بچے لوگ دنیا بھی ایڈیوکیشن میں بہت تو کم تھے بلکہ ہمارے علماء لوگ محنت کرتے کرتے اسی طرح انسٹیوشن بنانے کے بعد الحمدللہ ہزار علماء لوگ ابھی الحمدللہ بہت یونیورسٹی میں ہائی لیول میں پڑھنے والے لوگ دلی آؤں ادھر بھی ہمارے لوگ بہت یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں حیدر آباد میں بھی پڑھتے ہیں لکھنوں میں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ اسی طرح ہمارے آنے والے نسل کو بہتری شخصیات بننے کے لیے ہم تیار ہوتا ہوں ایک اور بار بھی کہہ کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر بھی ہم ادھر آئیں گے اس وقت سے زیادہ بات کرنے کے موقع مل جائے گا ہمارے ساتھی لوگ بھی ادھر آئیں گے الحمدللہ میرے ایک ساتھی ہیں جمع وان کشمیر میں الحمدللہ اسی طرح یوکشن کا کام کرنے والے ہیں ابھی الحمدللہ ادھر جمع وان کشمیر میں میرے ساتھی شوقت نعیمی صاحب قبلہ چالیس انگریزی سکول چلاتے ہیں بیس ہزار بچے ادھر دینی اور دنیاوی تعلیمات مل کر حاصل کریں ایسا ایک ماحول ادھر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ بچوں کو بھیجنے کے لئے تیار ہیں ہمارے ساتھ جوٹنے کے لئے تیار ہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں عبد الرحمن بخاری صاحب نوجوان مولانا ہے ساتھ ساتھ انگلیس میلڈیم کا پرنسپل بھی ہے انگریزی میں بات کرتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں عربی میں بات کرتے ہیں ملباری ہمارے مہدوری زباد ہے پیچھے گھڑے ہونے والے اسرات بخاری ہے وہ بھی اچھا ہے اسی طرح ہمارے نوجوان لوگوں کو سارے تعلیمات حاصل کرنے کا قوت ہے دینے کے لئے ہم تیار ہونا یہ صرف للکوں کے لئے نہیں ہے للکی کے لئے بھی ہم دیتے ہیں ہمارے عورت لوگ بھی دیندار ہونا پٹھے لگے لوگ ہونا انشاءاللہ ہمارے قوم کو ایک اچھا فیوچر بنانے کے لئے ہم چاہتے ہیں دو دو تین چار جن سے الحمدللہ ہم ادھر گوپے رہتے ہیں ہمارے کچھ چاریتی کام ہو رہا ہے الحمدللہ آج ادھر بھی رمضان کلکہ اناگوریشن ادھر سے ہم کریں گے الحمدللہ ادھر کے مسجد کا کام شروع کیا مدرسہ کا کام شروع کیا چار پانچ مہینے کے اندر انشاءاللہ پنشن کرنے کے بعد ایک اناگوریشن پروگرام بنائیں گے اس سے پہلے یہ گلی میں رہنے والے سارے مسلمان لوگ نمازی بنیں گے انشاءاللہ تیار ہے کھیتی میں عمل کرو کوئی بات نہیں ادھر نماز پھو آپ کارخانہ میں کام کرتے ہو ادھر نماز پھو کوئی بات نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین بن کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چینس دے دیا ہے ہر جگہ میں نماز پھر سکتے ہیں ہر جگہ پھر اون گزشتہ انبیاء اکرام پالے آتے ہوئے انبیاء اکرام کے زمانے میں صرف خاص جگہوں میں نماز پھرنے کے لئے پرمیشن بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی پرمیشن دے دیا یہ دنیا میں کئی جگہ آپ لوگ موجود ہیں ادھر نماز پھر اس لئے گھیتی میں نماز پھر سمندر کے کنارے میں نماز پھر کار کھانے کے اندر نماز پھر ادھر کوئی جگہ ادھر پڑھنے کے چاہتے ہیں تو ادھر پڑھ پرمیشن ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وما رسلناک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین سارے دنیا کے لئے رحمت دینے والے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ابھی زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت احتفرمائیں انشاءاللہ ادھر پھلر کا کام بھی شروع کرنا ہے سے پہلے یہ چائرکی کا اینہ گرشن بھی ہوتا ہے سارے مسلمات عورت لوگوں سے یہ بار بھی میں وسیعت کرتا ہوں سب لوگ نماز میں فابد دیکھو انشاءاللہ سارے نعمت من جائے وما علينا إلا البلاغ المبین رب النبی ومدعو خیر العمل فعسى الیلہ به يبلغ الامل ولہ بنيل شفاعت طاق فل عند الیلہ منعما تنعیما صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم و بارک علی سب سے عالی و اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اونچا و اونچا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی صلو اللہ و سلام و سلام و رحمت اللہ و بارک علی ہمارے کریم ہمارے یہ فود کٹ ہمارے کریم صاحب نے سپونسر کیا ان کے خرچے میں الحمدللہ اپنے بھائی لوگ بھی مل کر یہ دینے کے لئے ترتیب بنایا اللہ تبارک و تعالی اپنے سارے کام میں کمپنی میں ہمارے دوستوں میں فیملی میں مرکت یادہ فرمائے انشاءاللہ برادار ملت اسلام جس طرح آئندہ جب جستہ کال رات میں جن جن کو ٹکن دیا گیا ہمارے نوجوان لوگ دیا ہے اور کوئسے لوگ یہاں بیٹے ہیں ہر جو ہمارے مہابن بیٹے ہیں مصورل ڈیویوون بیٹے ہیں